اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم دریائے سندھ پر آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ رحمت بھئی اور اسگر بھئی مجود ہیں ہم یہاں پر وزٹ کرنے آئے ہوئے اور دریائے کا محول چیک کر رہے ہیں یہاں پر کس طرح کا موسم ہے پانی کا بہو دکھاتے ہیں آپ کو اس سائٹ پر دیکھیں پانی کا بہو کتنا تیز ہے بلکل پول کے برابر پانی پہنچ چکا ہے دیکھیں بلکل گیٹ جو ہے نا ان کے اوپر سے پانی کراس کرنے والا ہے پانی اتنا زیادہ ہو چکا ہے دریائے کا دری لیشئر اور بارشیں ہو رہی ہیں پانی بگل رہا ہے اس پر سائٹ پر دیکھیں نیچے کس طرح سے پانی تیز سے گزر رہا ہے یہ جگہ پر پانی کا لیول دکھا رہا ہے کہ پانی کتنا ہے یہاں پر لیول بتا جاتا ہے مصدر بھئی کیا حال ہے؟ الحمدللہ صداح بھئی آپ نے ہے مزا رہا ہے؟ جی بلکل بہت اچھا معولہ ہے صداح بھئی ہیڈتونسا میں اس طرح پر بہت زیادہ پانی ہے پانی کا لیول کافی ہائچ ہو چکا ہے جو کہ بریج کے جو ریلوے پھاٹک ہے اس کو لگ رہی ہے جا کر ابھی آپ کو میں دوسرے سائٹ کا ویو دکھا رہا ہوں ٹیپلنگ کینال کا وہاں سے پانی کا پوزیشن کی اس طرح ہے آپ دیکھ لیں یہ ٹیپلنگ کینال ہے یہاں سے پانی نکل کر ٹیپلنگ کینال میں جا رہا ہے اور یہاں پر پانی کی سپیڈ چیک کر رہا ہے بہت زیادہ سپیڈ ہے دوسری سائٹ پر مظفرگڑ کنال ہے اس کا بھی یہی حال ہے یہاں پر آپ کو اوپر سے دکھاتا ہوں آپ دیکھیں پانی کتنا زور سے کتنا پریشر سے نکل رہا ہے اتنا زور کا پریشر آپ نے کہیں نہیں دیکھا اب میں آپ کو لے جاؤں گا بریج کے سائیڈ پر وہاں پر بھی آپ کو دیکھاؤں گا پہلے آپ کو اس سائیڈ پر دیکھنا پڑے گا کہ یہاں سے کس طرح پانی نکل رہا ہے اور پانی کا بہاو کدھر ہے تو ابھی میں آپ کو لے جا رہا ہوں دوسری سائیڈ پر جی تو اب ہم بریج پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں پانی کا لیول کتنا ہائی ہے اب دوسری سائیڈ پر بھی آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہاں پر پانی کا شور اتنا زیادہ ہے کہ ہماری وائس بھی صحیح سے نہیں آ رہی اور اس سائیڈ پر پانی کا تو لے والی یہ لگا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کا سارا پانی ادھر آ چکا ہے اتنا زیادہ پانی ہے اتنا زیادہ شور ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ دوسرا سائیڈ ہے یہاں پر نیچے پانی کا پریشر دیکھیں کتنا زیادہ ہے ایسے لگتا ہے جسے چکر بندے کو آنے لگتے ہیں کہ اتنا پانی یہاں پر بلکل پول کے قریب پانی ٹچ ہو چکا ہے پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہے یہاں انہوں نے گیڑ بند کیے ہوئے ہیں کیونکہ اگر گیڑ اوپن کریں گے تو کٹاؤ کرے گا یہاں بریج بھی گر سکتا ہے رحمت بھائی بھی ویدر کو انجوائے کر رہے ہیں ابھی ہم آپ کو بریج کے دوسری سائیڈ پر لے جا کر دکھائیں گے کہ وہاں پر پانی کا کیا زور ہے کیا کر رہا ہے پانی اتنی پریشر سے نکل رہا ہے اب ہم نیچے آ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں پانی کتنا زور سے نکل رہا ہے یہ ہم بالکل ایک سائیڈ پر آ چکے ہیں غیر ممنوع علاقے میں تو یہاں پر پانی کے سچویشن کچھ اس طرح ہے کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ پانی کتنے سپیڈ سے آ رہا ہے اس سائیڈ پر پانی بہت زیادہ چل رہا ہے پانی کا بہو اتنا دیر ہے کہ ہمارے پانی بہت زیادہ پھول گیٹ بند ہے لیکن پھر بھی پانی ان کے اوپر سے گزر رہا ہے ہم نے کہا آپ کو اس طرح کا بیو دکھاتے ہیں جو سے خوبصورت منظر ہے ہڈتونسا بیراج میں انجوائے کیجئے ویڈیو کو سبسکرائی پھر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ ہم پاکستان کا خوبصورت زیادہ خوبصورت پھول ہڈتونسا بیراج جو کے دیرے ہیں سب سے بڑا پھول ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کسی اچھا بیو آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اب اس سائٹ پر دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت نظارہ ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کا بیریئر بھی نہیں ہے یہ کافی ڈینجرس ہو سکتا ہے آپ نیچے بھی گر سکتے ہیں اگر اپنے خیال میں جائیں گے تو نیچے گر سکتے ہیں یہاں پر پانی کافی گہ رہا ہے اب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں وہاں سے آپ کو لوکیشن دکھائیں گے کہ کس طرح سے دریا کا محول ہے پول کے نیچے سے پانی کس طرح نظر آ رہا ہے آپ اس ویو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار ہیڈ تونسا کا وزٹ کریں وہاں پر جا کر اس سائٹ پر لازمی جائیں اور سائٹ سے دیکھیں کس طرح کا محول ہے یہاں پر پہلے تو تارے لگی ہوئی تھی اب انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کیونکہ ٹورسٹ آتے ہیں اور اس جگہ پر اپنے ویڈیوز وغیرہ یا سیلفی وغیرہ بناتے ہیں اور گیڑ کے نیچے دیکھیں پانی کا کیا حساب کتاب ہے اور اس سائٹ پر بھی دیکھیں میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں آپ دیکھنا پول کے نیچے اتنا زور سے پانی آ رہا ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا زیادہ دیکھیں گے آپ کو چکر آنے لگ جائیں گے پانی کا سپیٹ ہی اتنا ہے اگر اس میں بندہ گر جائے تو اس کا کیا بنے گا آپ خود ہی سوچیں تو بریج کے نزدیک سے آپ کو دکھا رہا ہوں اب بریج کا خاصتہ حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بریج بھی کافی پرانا ہو چکا ہے نیچے سے ٹوٹا ہوا یہ پائپ جو جا رہا ہے یہ پائپ ہے ڈیزل والا یہ دیکھیں یہاں سے پانی کتنے پریشر سے نکل رہا ہے گیڑ کے بیچ میں سے اتنا پریشر ہے آپ خود دیکھیں اب انہوں نے روکا ہوا ہے پانی کو یہ دیکھیں پانی کا لیول چک کر رہا ہے اتنا گہرا ہے اتنا زور سے محول دیکھیں ہم اس پوائنٹ پر تھے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت سا محول ہے اڈتونسہ کا یہاں پر آپ لازمی جائیے اور اس جگہ پر لازمی ویزل ابھی ہم دریا کے مگریبی سائٹ پر ہیں دوسرے کنارے پر یہاں کا بھی خوبصورت لوکیشن ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس سائٹ پر بھی آپ پانی کا لیول چک کر رہا ہے سنٹر میں بھی دکھایا تھا آپ کو دوسری سائٹ پر جا کر دکھائیں گے اس سائٹ پر آپ دیکھیں گے یہاں پر پانی کو روکا گیا جائے اس وجہ سے یہ پانی رکا ہوا یہاں سے آپ کو لائن دکھائی دی رہا ہے یہ پانی رکا ہوا ہے اس جگہ پر کیونکہ بیچ میں انہوں نے بند ڈال دیا پتھر ڈال کر تاکہ پانی کا پریشر کو کنٹرول کیا جا سکے خاتھ و رحمت بھئی مزہ آ رہا ہے دریا کو دیکھ کر یہ شہدات میں دیکھیں اللہ کی قدرت ہے کتنا پانی ہے اور کتنے ٹائم سے چل رہا ہے یہ سائٹ کی گیٹ انہوں نے بند کر دیا پہلے چل رہے تھا صبح کے وقت ہم آئے تھے لیکن اب وہ والے چل رہے ہیں وہ سامنے والے سینٹر والے جل رہے ہیں اور وہ دوسرا سائٹ جل رہا ہے جہاں تر سینٹر والے اوپن ہے کیونکہ پانی کا پریشر سینٹر میں پڑے گا تو سائٹوں میں کٹاؤ نہیں ہوگا اس وجہ سے یہ سینٹر والے چلا ہوگا آشاءاللہ کتنا خوبصورت یہ ہوا اس کا یہاں پر دیکھیں پانی سمندر کی طرح یہ چھالیں مار رہا ہے پانی کا پریشر جب بھی بڑھتا ہے تو چھالیں مارتا ہے وہاں پر چاچا مچھلی والا مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور یہاں پر پانی دیکھیں جائے سمندر نہیں ہوتا سمندر کے سائل پر جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا نظارہ نظر آتا ہے یہاں کا خوبصورت بلکل خوبصورت ہی نظارہ ہے انجوائے کرنے کا بہت زیادہ ٹورس پوائنٹ یہی پر ہے لوگ یہی پر آ کر انجوائے کرتے ہیں جیسے ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں خوبصورت منظر ایسی منظر کشی آپ نہیں دے سکتے نہ ٹی ویوں میں نہ ڈراموں میں لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ تونسہ پر جا کر اتنا خوبصورت محول ہے یہاں پر اتنا خوبصورت لوگ ہیں اچھے اچھے لوگ ملنے آتے ہیں دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رحمت بھائی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں اور اپنے دوسرے کیمرے سے ایک دوسرے کے پچر کھینچ رہے ہیں پتھروں پر کھڑے ہو کر ایک خوبصورت منظر کشی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی تصویریں بنا کر پھر وہ یہاں پر لوگ سیلفیاں لیتے ہیں ان کا محول اچھا ہوتا ہے یہ لوگ دیکھیں یہ بھی آ چکے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے صرف جا رہے ہیں فوٹو کھچوانے تصویریں بنوائیں گے اور اب ہم دریا کے مسرے کے کنارے پر ہیں یہاں پر لوگ بہت اپنی فیملیوں سمیت آئے ہوئے ہیں یہاں کا خوبصورت ٹورسٹ پوائنٹ ہے یہاں پر آپ پانی میں نہا بھی سکتے ہیں یہاں پر پانی کا کنارہ ہے یہاں پر اس میں اندر جا کر آپ بیٹھ سکتے ہیں لوگ کستیوں میں سوار ہیں کستیوں کے اوپر بیٹھ کر خوبصورت موسم جو ہے کہ رہے ہیں گرمیوں کا سیزن ہے اور اس میں موسم بہت خوبصورت ہے یہاں پر اتنے گرمی بھی نہیں ہے یہاں لوگ فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں بچے بھی ساتھ لے کر آتے ہیں وہاں پر دیکھیں کستی آ رہی ہے یہاں پر فیملیز نہا رہے ہیں اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بہت خوبصورت منظر ہے ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پر شیرنگ ہوگی پھر یہ کستی آ رہی ہے آپ دیکھیں سامنے سے کستی آ رہی ہے کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے اگر آپ بھی یہاں کا وزٹ کریں رحمت بھئی سنا کیسا لگ رہا ہے یہ شہزار بھئی بہت اچھا لگ رہا ہے بھئی یہاں پر تو کستی ہے وہ پانی میں جا رہا ہے وہ دیکھو اتنا دور پانی میں کستی جا رہا ہے یار دھر نہیں لگتا ان کو یہ آپ چھوڑے وہ موٹ سینکل دیکھیں اس کو دیکھو کستی پر پارکی ہے یہاں چھوٹا ساتھ جزیرہ بجگا بنا ہوا ہے یہاں پر بھئی ساب نے موٹ سائکل پار کی ہے ستی instant بھائی جانس as as یعالا بھائی جانس کمی مرد موسیقی موسیقی